ملازمین کا دھرنا سعید غنی کی مداخلت پر ملازمین احتجاج ختم کرنے پر رزمن مظاہرین نے کئی گھنٹے ریلوے ٹریک بن کی رکھا ٹرینوں کی عام درف کا شیڈیل متاثر کئی گاڑیاں کراچی نہیں پہنچ سکیں ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافر پریشان بارات لے کر بھاولپور جانے والا دلہ بھی کینٹ اسٹیشن پر فس گیا تھا چالیس افراد ہیں ہمارے ساتھ اور آج ہماری شادی تھی صبح آٹھ بجے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود ابھی تک ٹرین کا کوئی آنے جانے کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے لاہور میں نوجہوان نے چار سالہ بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی ملزم نے بچے کو بسکٹ دلایا ساتھ لے جانے کے لیے انگٹھایا تو بچہ رونے لگا دکاندار نے اغوا کار کو دبوچ لیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈرائیور کی مبینہ مقابلے میں ہلاکت عباس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب تک نہیں آئی علی حسنین ایڈوکیٹ کا پولیس کی زیرے نگرانی پوسٹ مارٹم ماننے سے انکار کہتے ہیں اہلکار اپنے پیٹی بن بھائیوں کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں رشوت دو من پسند کمرہ لو اڈیالا جیل میں رشوت کا بازار گرم قاتلوں کو آسائشیں موبائل کی سہولت بھی میسر سامنے ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل کی آڈیو حاصل کر لی رشوت سے منشیات بھی مل جاتی ہے جیل اسپتال کے وارڈن کے انکشافات وزیر جیل خانہ جات فیاز الحسن چوہان نے پروگرام نیا دن میں بتایا یہ مافیا اتنا بڑا ہے کہ انہیں بھی رشوت کی پیشکش گی جا چکی ہے جب میں نے چارج سنبھالا تو اس نے میرے بھائی کو آکے لفافہ دینے کی کوشش کی تو لاہور ہوتا ہوں پیچھے اس نے جب میں نے سرپرائز چھاپا مارا اڈیالا جیل میں میں نے بہت کچھ وہاں پر دیکھا ہے اور یہ پریشان ہے پنجاب بارک الیکشن میں فتح پر ہوائی فائرنگ پولیس نے نشاندہی کر کے مقدمہ درج کر لیا چیف جسٹرس لاہور ہائی کوٹ کا پنجاب بار کانسل کے امیدواروں کی جالی ڈگریوں پر تشویش کا اظہار حویلیہ حاصل میں تباہ ہونے والے تیارے میں فنی خرابی تھی پائلٹ کو اڑان سے پہلے بھی لن تھا لیکن زبردستی فلائٹ پر بھیجا گیا سن ہائی کوٹ میں شہید پائلٹ کی والدہ کا انکشاف کہا ان کا بیٹا فلائٹ سے پہلے بھی شدید دباؤ میں تھا بے احتیاطی کا نتیجہ پاکستانیوں نے کورونا کی دوسری لہر کو سیریس نہیں لیا ملک بھر میں ایک دن میں سر سٹھ افراد جان بہق دوہزار چار سو اٹھا و نئے کیسز ریپورٹ سندھ کی صورتحال انتہائی خراب چوبیس گھنٹوں میں ستہ ہی سموات کراچی کے اسپتالوں میں کیسز آٹھ فیصد تک بڑھ گئے کراچی سے کشمیر بے احتیاطی اروج پر سردی مزید بڑھے گی تو چولے بھی تھنڈے پڑ جائیں گے دسمبر اور جنوری میں گیس کا بوران سنگین ہو جائے گا حکومت نے خبردار کر دیا بتایا گیا کہ پاور سیکٹر سنتوں اور سینجی اسٹیشنز پر گیس کی لوٹ شیڈنگ ہوگی نواز شریف کی پیشی کے لیے کیا کام کیا دفتر خارجہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب دے دیا چھے نومبر کو رائل میل کے ذریعے اشتہارات پہنچائے گئے رسیدے بھی عدالت میں جمع وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف تقاریر کر رہے ہیں وہ ٹھیک لگتے ہیں سابق وزیر اعظم کو واپس آ جانا چاہیے پی ڈی ایم کا لاہور میں تیرہ دسمبر کو جلسے کا اعلان زلعی انتظامیہ کا کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث اجازت تینے سے انکار پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کہا تیرہ دسمبر کو لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا آٹھ دسمبر کو حکمت عملی تیہ کی جائے گی مذاکرات کا امکان بھی مسترد کر دیا اس وقت پاکستان میں اگر کوئی غیر متعلقہ ہے وہ عمران خان ہے اور صبحی حکومت حکومت کے ساتھ کسی اقتصم کے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے ملتال جلسے میں ایس او پیس کے خلاف فرضی اور اشتیال انگیز تقریر کا الزام پی ڈی ایم رہنماوں کے خلاف مقدمہ درج یوسف رضا گیلانی کے تینوں بیٹے بھی نامزد حکومت نے لاہور جلسے کے لیے بھی حکمت عملی بدل لی کسی کو جلسے میں آنے سے نہیں روک جائے گا جلسہ کرانے والوں اور جلسے میں لانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے وزیر اطلاع شبلی فراز نے اعلان کر دیا پاکستان اور چین کے بہترین تعلقات کا اطراف چین کے وزیر دفاع کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا چینی وزیر دفاع کی وزیر آزم سے بھی ملاقات پاک چین تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال موسیقی